ارے سنچن اس ڈرائگن کے اوپر الٹرا نوب کیوں لکھا یار ارے کیوں کہ آمان پھر یہ والا الٹرا نوب ڈرائگن ہے ایک منا کر یہ الٹرا نوب ڈرائگن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹرا نوب کو نوب میں اپگریڈ کرنا ہوگا پھر نوب کو پرو پہ اور پھر پرو کو حیکر پہ مطلب ہم لوگ کو تین اپگریڈز دیکھنے کو ملیں گے ارے ہاں نا آمان بھر دیکھو ہم لوگ پہلے تو نوب کو اپگریڈ کرتے لیکن ابھی آمان بھر الٹرا نوب کو نوب میں اپگریڈ کرنا پڑے گا اس کے بعد پھر ہم لوگ کو پرو ملے گا اور پھر حیکر ملے گا آگے بھائی سنچنو جو اب سب سے پہلے تو یہ ہٹاؤ اس کے اوپر سا جو الٹرا نوب لکھا ہے اب تم لوگ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ بھائی الٹرا نوب کو نوب میں اپگریڈ کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرنا ہوگا آمان بھر الٹرا نوب کو نوب میں اپگریڈ کرنے کے لئے اس کو صرف اپنی پوری فیملی کو ماننا ہوگا کیا مطلب پاگل ہے کہ الٹرا نوب کو نوب میں اپگریڈ کرنا اتنا ڈیفکلٹ ہے اگر ہائیڈر نے اس کو پکڑ لیا تو پھر یہ تو مارا جائے گا ایک نور لیکن اب ہمارے پاس اور کئی اپشن بھی نہیں ہے تو ہم لوگو یہاں پر بھی اپگریڈ زیادہ کرنے ہم لوگ ٹائم ویس نہیں کرتے فینٹیزی کیٹیگری کے اندر جا کر ویر وولف کو پلیس کرتے ہیں اگو ارگن کو پلیس کرتے ہیں دور دور پلیس کروں گا ہمارے ڈریگن کو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم مل جائے اور ہم لوگ آرام سے الٹرا نوب کو نوب میں اپگریڈ کر لیں اوکے منٹ اور مجھے یہاں پر سب سے زیادہ ڈل لگ رہا ہے ہائیڈر سے اگر ہائیڈر نے ہمارے ڈریگر کو پکڑ لیا تو پھر ہمارے لئے پروبلم ہو جائے گی اس لئے میں ہائیڈر کو یہاں پر پلیس کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ہمارا الٹرا نوب ڈریگن نوب میں کنورٹ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا آرے ارامان بھر ڈریگن کا جو ہیکر ڈریگن ہوگا وہ بہت زیادہ ڈل لگ ہے اوکے دیکھتے ہیں گائیڈر کو شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے آج زیادہ اپگریڈ کرنے ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے لیٹس گو گائیڈر نے یہاں پر گورگن کو اٹھا کے پھینگنے کی کوشش کی لیکن ڈریگن اپنے آپ کو ڈیمیج مت کر رہا ہے ڈریگن کو فولو کر رہا ہے ڈریگن سب سے پہلے تو ڈریگن کو مار مجھے لگ رہا ہے ڈریگن کو پکڑ لے گا جب پکڑے گا تو ڈریگن چھوڑے گا تھوڑی اس کو اور اس ڈریگن پر مجھے بہت غصہ چڑھا پکڑ لیا گائیڈ ہمارے ڈریگن کو ڈریگن مار اس کو یہ تو ہمارا ڈریگن یہاں پر مارا جائے گا ڈریگن نے بھی ڈریگن کو پکڑ لیا لیکن ڈریگن نے زیادہ ڈیمیج کر دیا بھائی مارا گیا ڈریگن بھائی مارا گیا ڈریگن کو پکڑ لے بہت بھاری پڑے گا پکڑ لیا چوڑ میرے خیال سے ڈریگن کو اپگریڈ کرنے میں ہماری ایسی کی تیسی ہو جائے گی بھائی صاحب گائیز یہ بہت ڈیمیج ہوا گا ڈریگن کو پکڑ لیا رہی ہے دیکھو ڈریگن نے کتنی بڑی گلتی کر دیا ڈریگن تو کیا کر رہا پھائی ڈریگن مارا گیا ایک منہ گائز مجھے یہاں پر کچھ اور فورمیشن کرنی پڑے گی اور آمان بھائی یہ تو ہم لوگ اس کو اپگریڈ کرنی پڑے اور گائز تم لوگ بہت رہے تھے کہ ڈریگن کو اپگریڈ کرنا آسان ہوگا تم لوگ دیکھ رہے گائز یہاں پر کتنا پرابلم ہو رہی ہے میں نا ہائیڈرہ کو بہت زیادہ دور رکھتا ہوں یہاں پر رکھتا ہوں لیٹسے لیکن ہم آپ یہاں پر رکھنے سے کیا ہوگا یار اس کو ہم لوگ بعد میں ماریں گے یار اوکے لیٹس کو ہائیڈرہ آگی کی طرف آ تو رہا ہے ڈریگن اب بھی اگر تُو نے ان کو نہ مارا نہ میں چھوڑوں گا نہیں ہے کہ اتنا بڑا گراؤنڈ ہے آرے لیکن ہم لوگ تو اس کو اپگریڈ کرنی پارے ہم لوگ دوسرے ڈریگن کو کیسے اپگریڈ کریں گے آرے وہ اگلا ڈریگن ملے گا ہم لوگ اس کو دیکھ لیں گے یہ وائیون کو دیکھ بھائی اس نے ہمار ڈریگن کو کیسے پکڑ لیا گا پنجوں سے بھی مار رہا اور ساتھ میں یار بھائی اپنے مو سے بھی کاٹ رہا ڈریگن کم سے کم اس وائیون کو سب سے پہلے مار آرے آمان بھائی یہ تو زیادہ ہی تنگ کر رہا ہمارے ڈریگن میں بہت ہیل چلی گئی ڈریگن کو دوبارہ سے ہائیڈرہ نے پکڑ لیا اور میرے ڈریگن تو کیا کر رہا ہائیڈرہ کو مار کیوں نہیں پا رہا ہائیڈرہ کا بہت زیادہ ہیل تھی دیکھو دوبارہ ہائیڈرہ کے اندر کتر گسرا یہ کیا کر رہا ہے ہائیڈرہ کے اندر کیوں گسرا ڈریگن آرے گیا گا ڈریگن مارا جائے گا بچ گیا ایک دفعہ بچ گیا لیکن مجھے لگ رہا کہ اس دفعہ ڈریگن مارا جائے گا کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑا ہے ڈریگن کو اپگریڈ کرنے کا یہاں بہت ڈریگن دوبارہ سے ہیلنیٹ ہو گیا آرے ہرامان بھی آلٹرا نوب ڈریگن کو اپگریڈ کرنا تو کچھ زیادہ ہی ڈیفیکلڈ ہو رہا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے دیکھو دماغ لگانا پڑتا ہے اس ہائیڈرا کا سائد اتنا چھوٹا کر دیتا ہوں اب بھائی ہائیڈرا دیکھو 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 ٹیکنیکلی ہم لوگوں کو ڈریگن سے اس پوری پوری فینٹسی کٹیگری کو مارنا ہے تو سائد چھوٹا کر دیا تو کیا پرابلم ہو گئی ہائیڈرا تو ابھی بھی ہائیڈرا ہے اوکے گائز اب تو ہمیں وہ جیتنا چاہیے لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے ہائیڈرا تو چل بھی نہیں پا رہا مجھے لگ رہا ہے ہائیڈرا پر ڈریگن اس والے چھوٹے سے ہائیڈرا کو پکا ایلیمنیٹ کرے گا سنچین یاد رہے کہ اس کا سائد چھوٹا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ویک ہے یہ ہائیڈرا وہ ہی ہے جب اگر اس نے پکڑ لیا ہمارے ڈریگن کو تو ڈیمیج اتنا ہی پہنچائے گا ہائیڈرا کے اندر پاور ساری کی ساری سیم ہے اوکے یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس وائیڈون کو تو کم سے کم سب سے پہلے مارو ڈریگن اگر اب بھی تو یہاں پہ ایلیمنیٹ ہو کے چھوڑوں گا نہیں یہ دیکھو اب ہاں پر ڈریگن جا رہا ہے ہائیڈرا کو ماننے کے لیے ہائیڈرا کو بات میں مارے گا اور ڈریگن تو نا ہائیڈرا کو بات میں مارا پکڑنے کی کوشش کیوں گا ہے اپنے پنجوں سے پکڑ کے ان کو پھینکنے ہی کوشش کر رہا ہے جو کہ مجھے بہت گلت لگ رہا ہے آئے ہوپ کہ سنچین مل جانا چاہیے ہائیڈرا کہاں پر گیا آئے ہائیڈرا ابھی تک وہاں پر ہے ہائیڈرا رینج سے آؤٹ تو نہیں ہے نہیں چوب رینج سے آؤٹ تو نہیں ہو سکتا ڈریگن جا رہا ہے ہائیڈرا کو ماننے کے لیے لیٹس دیکھ آئیز کہ ڈریگن ہائیڈرا کو مار پاتا ہے کی نہیں آئے ہائیڈرا نے دوبارہ سے ڈریگن کو پکڑ لیا آئے ڈریگن اب بھی اگر تم مارا گیا میں چھوڑوں گا نہیں ہائیڈرا نے ڈریگن کو پکڑ لیا ہے اور ڈریگن تو کیا کر رہا ہے آئے مجھے لگ رہا ہے دوبارہ سے الیمنیٹ ہو جائے گا مجھے بھی لگ رہا ہے دوبارہ سے کیا کھانے کی کیا کوشش کر رہا ہے لگتا ہے کہ ڈریگن کو مجھے کنٹرول کرنا پڑے گا آپ ہی کو کنٹرول کرنا پڑے گا یہ ڈریگن دوبارہ سے الیمنیٹ ہو جائے گا سارے کی سارے میری ٹرکس فیل ہو رہے ہیں یہاں پہ ڈریگن کو گریٹ کرنا تو زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے دوبارہ سے ڈریگن مارا گیا کیا کریں گا اور کو کچھ اور سوچنا پڑے گا میں ڈریگن خود بن جاتا ہوں آئے ہاں یا رامہ بھی آپ ڈریگن بن جاؤں مجھے لگ رہا ہوں ہم لوگ ان کو پکا ایلیمنیٹ کریں گے لیکن ڈریگن کو کنٹرول کرنا بھی تو بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن ہم ہاں پہ اس وائیون کو کون مارے گا تانی چوب وائیون کو کون مارے گا لیکن رکھ جا میں یہاں پہ اپنے مو سے آگ نکالتا رہوں گا اور سب کو آگ سے مارتا ہی رہوں گا مارتا رہوں گا میں نیچے کی طرف جاؤں گا ہی نہیں آگ مارتے رہو پس پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہی نہیں نکالتے رہو سارے سارے مر رہے فکر مت کرو اوکے اوکے آپ تو ڈریگن کو خود کنٹرول کر کے اس کو اپگریڈ کرنا پڑے گا یہ دیکھ رہے ہم لوگ آگ پہ آگ مارتے جا رہے مارتے جا رہے مارتے جا رہے آرے ہائی رامہ وہ سب کو ایلیمنیٹ کرو اوکے وہاں پر ہائیڈرہ ہے میرے خیال سے ہائیڈرہ سے تو میں آپ کو بچا کر ہی رہوں گا کیونکہ ہائیڈرہ پکڑ لیتا ہے میرے ڈریگن کو ہائی رامہ واپس جاؤ اور ابھی دوبارہ سے ہائیڈرہ کو آگ مارو چوب اتنا آگ ماروں ہائیڈرہ کو بھائی کتنا زیادہ آگ مارا میں نے ہائیڈرہ کو مارا گیا آرے ہائی رامہ بھی مارا گیا اور ہائی رامہ بھی ہم لوگ نے سب کو ایلیمنیٹ کر دیا اوہ یس گائز میرے کیا سے ہائیڈرہ مارا جا چکا ہے وہ کو میں جا کے کنفرم کر لیتا ہوں آرے ہاں گائز یہ یہاں پر ہائیڈرہ مارا جا چکا ہے کیونکہ گائز میں نے نا اتنا زیادہ آگ پھینکا ہائیڈرہ کے اوپر ہائیڈرہ ایلیمنیٹ ہو گیا دیکھتے ہیں گائز کہ ہم لوگوں کو نوب ڈریگن آرے بھائی نوب ڈریگن مل بھی کیا آرے باپ رہ باپ یار امال پھر یہ والا نوب ڈریگن ہے تو پھر یار امال بھائی ہیکر ڈریگن کیسا ہوگا آرے واقعے میں یہ نوب ہے کیا آرے اس کو ٹرائی کرتے ہیں ہمو بھائی سب سے پہلے آپ بیٹا کو شروع کرو آرے بھائی نوب ڈریگن مار پاتے ہیں سب کو کہ نہیں آرے یہ نوب ڈریگن تو زیادہ ہی خطرناک ہے آرے بھائی میں ہراما بھائی یہ دیکھو اس نے کتنا زیادہ روشنی کر دیا لیکن یاد رہے کہ یہ نوب ہے کوئی بھی گلتی کر سکتا ہے یہ گائز آرے ہراما بھائی مجھے بھی لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی بکا گلتی کرے گا لیکن یہ بہت زیادہ اوپی نہیں ہے آرے یہ تو کچھ زیادہ ہی اوپی ہے آرے اس کا بیٹل ہم روک رات کے ٹائم پر دیکھیں گے تو بہت زیادہ مزا آئے گا بھائی یہ کر کیا رہا ہے آرے یہ دیکھو آراما بھائی یہ بہت پاور فل لگ رہا ہے تو پاور فل تو ویسے مجھے بھی لگ رہا ہے جتنی زیادہ یہ آگ نکال رہا ہے آرے بھائی اٹھا اٹھا کے پھینک رہا ہے ہائیڈرہ کو اٹھا پائے گا کہ مارا جائے گا آرے مار دیا بھائی ایک نوڈ لیٹس گو آرے آراما بھائی یہ والا ڈریکن تو کچھ زیادہ خطرناک تھا آرے آرے آراما بھائی اس کی بیٹل ہم روک رات کے ٹائم پر دیکھیں گے پلیز آراما بھائی بیٹا گا شروع کرو آرے آراما بھائی ٹھیک گئی رات کے ٹائم پر بھی ہم لوگ اس ہائیڈرہ کو مرتے دیکھ لیتے اور ڈریکن کو بھی اٹھتے دیکھ لیں گے بھائی تم لوگ دیکھو بھائی یہ نوب ڈریکن کتنا خطرناک ہے الٹرا نوب کو ہم لوگوں نے نوب پہ کر لیا بھائی 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 یہ تو کخزادہ ہی کتنا رات کے ٹائم پر تو یہ کخزادہ ہی Magazin Play لگ رہا ہے ایک منت میں تزورا تو زوم آنٹ کرتا ہوں یہ دیکھو بھائی ہمارے نوب ڈریکن کو آرے واقعی میر 14 ہمارا نوب ڈریکن تو بہت خطرناک اس کے ونگز کے اندر جتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے نا یہ کچھ زیادہ اوپی لگ رہا ہے یہ دیکھو بھائی کتنا مس لگ رہا ہے واقعہ رامو بھائی یہ تو بہت دینجرس اور بہت زیادہ اوپی لگ رہا ہے اوکے اب یہ لینڈ کرے گا بیٹا مینٹ گائز یہ ابھی لینڈ کرنے لگا ہے اور یہ اس نے یہاں پر لینڈ کر دیا بھائی تو کیا چیز ہے کتنا سٹرونگ ہی ہے ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ تو کر لی اب ہم لوگوں کو اپگریٹ کرنا پڑے گا تو ٹیم 2 کو مائنس کرتے ہیں اب اس نوب ڈریکن کو اپگریٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سنچین اوچھا آپ جلدی سے بتاؤ آرہ دیکھو عوام بھائی الٹران نوب کو اپگریٹ کرنے کے لیے اس فینٹیسی کیٹیگری کا سارے کے سارے یونٹس کو اس کو مانا پڑا لیکن عوامہ اوپی نوب کو اپگریٹ کرنے کے لیے اس کو تین ڈریکن کو کنورٹ کرنا ہوگا ایک منٹ کیا مطلب ہائے رہا باب نوب ڈرائگن کو الٹرانوب تین انٹرز ماننے پڑھیں گے اوکے میں سمجھ گیا یہ ہے ہمارا نوب ڈرائگن اور اس نوب ڈرائگن کو کنورٹ کرنے کے لئے پرو ڈرائگن کے اندر اس کو الٹرانوب ڈرائگن ماننے پڑھیں گے ایک ڈرائگن یہ دوسرا ڈرائگن یہ اور تیسرا ڈرائگن یہ یہ جو بلو ڈرائگن ملکہ دیکھ رہایںeden یہ الٹرہ نووگ ڈریکن تھا جت کو ابھی ہم لوگ نے اپگریٹ کر رہا ہے اب اس نوو ڈریکن کو ہرانا پڑے گا اگر اس نے ہر دیا پھر گائیٹ ہم لوگوں یہاں پر سب بھی پرو ڈریکن دیکھنے کو ملے والا ہے جاؤں پر یہ نووگ ڈریکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ہوا میں اڑیں گے اور جب ہوا میں اڑا ہوگا تو بھائی وہ ڈریکن اس کو پکڑ سکتے ہیں اس کے ونگ سے اور ساتھ میں اس کے نیک سے یا پھر اس کے مو سے یا پھر اس کے دوسرے ونگ سے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نا گراؤنڈ سے نیچے گر جائے گا اگر اس کے ونگ سے ٹوٹ گئے یا ان کے ونگز میں ہول ہو گئے تو بھائی یہ تو نیچے کی طرف گر جائے گا اگر یہ نیچے کی بن جاؤں گا اور خود بننے کے بعد میں اس پر اٹیک کروں گا ہی نہیں مطلب ہے گائز ایک الٹرا نوب ڈریکن میں خود کنٹرول کروں گا اور خود جانبوچ کے اس کے سامنے ہار جاؤں گا تاکہ بھائی ہم لوگوں کو اپگریٹ مل جائے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی یہ والا اکیالا ڈریکن ان تینوں کو ایلیمنیٹ کر دے گا لیکن کنفرم کرنے کے لیے ہم لوگوں کو پیٹل کو شروع کرنا پڑے گا چلو بیڑا کو شروع کرتے ہیں ہم لوگوں نے بیڑا کو شروع کر دیا اور یہ چاروں چاروں ڈریکن آپس میں لڑنے لگ چکے میں سے تین ڈریکن ایک ٹیم کے اندر ہیں اور ہمارا نوب ڈریکن کو پیل دیا اور ہمارا یہ الٹرا نوب ڈریکن تو کچھ زیادہ ہی سٹرونگ نکلے اوکے کچھ اور سوچنا پڑے گا بھائی سنچین اور چوب ڈریکن کو اپگریڈ کرنا ایتنا ڈفیکل لوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا بیسے ان کی ہیلتھ دیکھتا ہوں ان کی تو ہیلتھ بھی پوری کی پوری فل ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے ایک ڈریکن کو تو آپ کنٹرول کرو سب سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا اوکے رک جا میں ٹرائے کرتا ہوں ہم لوگ ڈریکن کی کٹیگری میں گئے سب سے پہلے تو ان ڈریکن کا سائز بہت بڑا کہ دیتا ہوں کیا کر رہے اس طرح ہم لوگ ہار جائیں گے مجھے لگ رہا کہ یہ ڈریکن اوڑی نہیں پائے گا کوئی نہ کوئی تو یہ پکا گلچ کرے گا آرے نہیں آرامان اس طرح ہم لوگ ہار جائیں گے دیکھ لینا بہت بڑی گلتی کر رہے ہو ان کو ہم لوگ ایسی طریقے سے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ایک دوسرے میں ہی فس جائیں اوکے گائز میں نے رکھ تو دیا لیکن یہ ٹیکنیک میرے بھی خلاف جا سکتی ہے اور میں اپنے آپ کو پلیس کرتا ہوں سب سے پیچھے اس ڈریکن کو میں کنٹرل کروں گا اور میں جان بوچ کے نوب ڈریکن سے ہار جاؤں گا آرے چلو ٹھیک ہے راما بے بیڑا کو شروع کرو اوکے میں نے بیڑا کو شروع کر دیا اور یہ والا ڈریکن یہی پر ویٹ کرے گا تانیہ راما بے وہاں پر کیا ہو رہا آرے یار ان بڑے ڈریکن نے ہمارے نوب ڈریکن کو ایلیمنیٹ کر تو نہیں دیا نہیں 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 گائز ایلیمنیٹ تو نہیں کر رہا بھاپ رہ بھاپ وہ دیکھو ایک ڈریکن نے دوسرے ڈریکن کو دور پھینک دیا چھو ای تنک ایٹس ورکنگ اوہ گائز ہمارے ڈریکن کی ہیلتھ تو بہت کم ہو چکی ہے ارے بھائی نوب ڈریکن ابھی کے لیے مارا مچ جانا ایک تو اتنی زیادہ آگ نکر رہی اس کے اندر کے نظر ہی کچھ نہیں آرہا اوکے یہ راکا ہے کہ اس کی ہیلتھ بہت کم ہو چکی ہے ارے بھائی دونوں کو مار دیا آرے بھائی اس نے اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر رہا ارے ڈونٹ سیڈس یار بھائی ابھی یہ مارا کیوں نہیں کیا یہ کیا ہو رہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے ایک میں رکو ابھی ہم لوگ اس کو مائنس کر کے آگے کی طرف فلیس کرتے ہیں ویٹ آمنیٹ یہاں بھائی فلیس کر لیتا ہوں آرے چلو مجھے لگ رہا ہے اس دفعہ ہم لوگ دوبارہ سے جیتیں گے اوکے آئی ہوپ سو کہ ہم لوگ جیت جائیں گے ارے وہ چھوٹا والا ڈریکن بھی ہوا میں اس کو کنٹرول کر رہا ہے ارے وہ اس کو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر رہا ارے چھوٹے تیری ایسی کی تیسی تو کہاں سے بھائی چالو ہو گیا اوکے ان لوگوں نے ہمارے ڈریکن کو ہی نیچے پھسا دیا اور ہمارے ڈریکن کو ایلیمنیٹ کر دیا ایک ڈریکن کو یہاں پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرے ڈریکن کو رکھتا ہوں یہاں پر یہ لوگ آپس میں ہی ٹکرا کے آئے ہوپ پھس جائیں گے اور یہاں پر پھر میں اپنے آپ کو پلیس کرتا ہوں کہ میں نے بھی اس ڈریکن کو کنٹرول کرنا ہے لیکن میں اٹیک نہیں کروں گا جانبوچ کے میں ہار جاؤں گا ارے ہائرامہ پر آپ کو ہار نہ ہی پھڑے گا اوکے یہ یہاں پر پلیس کر دیا اب ٹیم ٹو کے اندر جا کر ہم لوگ اپنا نوب ڈریکن پلیس کرتے ہیں ارے یہ کیسے ہو رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے جب تجھے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اوکے سب سے پہلے تو میں اس کو کنٹرول کر لیتا ہوں ارے ہائرامہ پر اس کو کنٹرول کر رہا ہے ارے ہائرامہ پر یہاں پر کیا ہو رہا ہے اوکے ہمارا نوب ڈریکن کہا پر گیا ارے وہ دیکھو وہ وہیں پر جا رہے لیکن یہ لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں جو بھی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر ڈریکن کو اپگریڈ کرنا تو واقعی میں بہت ڈیفکلٹ ہے ارے ہارامہ پر ہمارے ڈریکن کی ہیلتھ بہت کم ہو چکی ہے اور میرے خیال سے گائز وہ مارا نہیں گائز نہیں مارا گیا اوکے بیٹھا منٹ اب وہ مجھے ماننے کیلئے آئے گا بھائی آرام سے آ اور مجھے ختم کر دے اسے آگ نکال کے ایلیمنیٹ کر دی آرے تجھے کس نے بولا تھا ایلیمنیٹ کرنے کے لیے آرے ہارامہ پر آپ نے اس کے اوپر اٹیک کیوں کیا اگر آپ اٹیک نہ کرتے تھا یارامہ پر ابھی ہم لوگوں اپ گریڈ مل جاتا میں نے اٹیک نہیں کیا بھائی پرومیس اس نے خود ہی اپنے مو سے آگ نکال دی اوکے دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہیں اس دفعہ تو گائز میں ہوا میں اڑوں گا لیکن میں اٹیک کسی کے اوپر بھی نہیں کروں گا نیچے بیٹھ رہا ہوں تو یہ خود با خود ہی اٹیک کر رہا ہے تانی ایرامہ پر کیا چل رہا ہے اب دیکھنا ہمارا ڈریکن ان کو مار ہی نہیں پائے گا مارے گا مارے گا پکا مارے گا میں تو نیچے گر کے مار جاتا ہوں آرے لیکن نیچے مار چاہو کہیں ایرامہ پر آپ فسنا چاہو اوکے رک جا رک جا رک جا مجھے اوپا کی طرف جانے تھے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے ابھی تک تو ایرامہ پر ہمارا نوپ ڈریکن زندہ ہے اوکے گائز نوپ ڈریکن نے میرے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نوپ ڈریکن آرہا ہم سے مجھے الیمنیٹ کر دے اوہ بھائی مار دیا لیٹس گو آرہی ہے دیکھو ایرامہ پر ہم لوگو اپگریڈ ملے گا فائنلی بھائی گائز ڈریکن کو اپگریڈ کرنا کتنا ڈیفکلٹ ہے لیکن ہم لوگوں نے کسی طریقے سے اپنے ڈریکن کو اپگریڈ کری دیا اور یہ تو کہاں پر لینڈ کر رہا ہے تو پا گیا لے کہ تو یہاں پر لینڈ کر رہا ہے نیچے گر کے مارا جائے گا اوپر سے ہم لوگ کو اپگریڈ نہیں ملے گا ہم لوگوں نے الٹرا نوپ ڈریکن کو بڑی مشکلوں سے نوپ ڈریکن میں تو اپگریڈ کر دیا اب نیکس ویڈیو پر میں لے کر آؤں گا پرو ڈریکن اور پرو ڈریکن کو اپگریڈ کریں گے ہیکر ڈریکن کے اندر ملتا تم لوگوں سے اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ابھی کے لیے بھائی